بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے آپ تمامی مومنین و مومنات کو ماہ مبارک رمضان مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ آج ہم خصوصی طور پر جو ہے ماہ مبارک رمضان کی کچھ دو چار فضیلتوں کے سلسلے میں ایک آد دو حدیثیں اور کچھ احکام جو بہت ضروری اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے خود جو ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں خداوند عالم نے جہاں پر جو ہے ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ کیا ہے تو پورے قرآن میں کہیں پر بھی خداوند عالم نے کسی منتھ کا نام نہیں لیا کوئی بھی مہینے کا نام نہیں ہے مثلا جو عربی جو منتھ ہیں عربی مہینے ہیں اس کے نیمز کہیں پر بھی خداوند عالم نے اس کو تقرار نہیں کیا ہے سوائے ماہ مبارک رمضان کی یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کی کہ خداوند عالم نے صرف بارہ مہینوں میں اگر کسی کا مہینے کا نام لیا ہے وہ تو وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں خداوند عالم نے خود کہا شہر و رمضان یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ساری چیزیں جو ہے تو بہرحال اور اگر احادیث میں دیکھیں تو خصوصی طور پر جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں آیت کو ہی اگر ہم دیکھیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس کو روزہ رکھنا چاہیے کس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کب روزہ رکھنا چاہیے کب روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو مسائل کی صورت میں ہم اس کا جواب ابھی آپ کو ایک دو مسئلے میں بیان کریں گے لیکن اس آئے مبارکہ کو جو سورہ بخرہ کی آیت نمبر 185 ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو خود بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ خدا اندعالم نے کس سے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے اور کس سے منع کیا ہے کس کو منع کیا ہے منع بھی کیا ہے خدا اندعالم نے روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہ سب کو روزہ ہی رکھنا رکھنا نہیں کوئی کمپلسری سب کے اوپر نہیں تو اس آئے مبارکہ کو ہم لوگ جو ہے قائدے سے اس پر توجہ کریں کہ جس میں خدا اندعالم نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن یہ وہ ماہ مبارک رمضان رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے کہ جو ہدایت اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے یہاں پر یہ آیت روزہ رکھنے کا حکم جو اس آیت میں ہے کہ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پا لے جس کو یہ مہینہ نصیب ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے اور پھر فورا نہیں خدا اندعالم نے ارشاد فرمایا کہ کس کو روزہ رکھنا ہے تم کو روزہ یہ مہینہ حاصل ہو جائے یہ مہینہ مل جائے تو تم روزہ رکھو لیکن وَمَنْ كَانَا مَرِيزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَر اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں مقدار کو اپنی پورا کرے گا اس میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے دنوں جب وہ صحیح ہو جائے تب وہ روزہ رکھے گا اس کی بھرپائی کرے گا یا جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تب وہ روزہ سفر میں مسافرت کے دوران اس پر روزہ نہیں ہے مریض ہے بیمار ہے کوئی مثلا چیز اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے آسانیہ تمہارے لئے پیدا کرنا چاہتا ہے خدا اندعالم اب وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار کو پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت جس چیز کی ہدایت سے نوازہ ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ خدا اندعالم نے یہ روزہ فرض کیا ہے کس کے اوپر واجب ہے جو صحت مند ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے لئے توانائی ہے جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ روزہ رکھے گا لیکن جو مریض ہیں اس کے لئے دوی چیزیں ہیں یا تو صحت مند ہوگا تو اس کے اوپر روزہ ہے یا صحت مند نہیں ہے مریض ہیں تو اس کے لئے روزہ نہیں ہے بیچ والے کے لئے کیا ہے جو بہانے بازی کر رہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ کون بہانہ بنا رہا ہے کون جو اگنور کر رہا ہے یا مثلا کوئی کون زبردستی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے آج کیا مثلا ماہ مبارک رمضان سے ایک دو دن پہلے ڈاکٹروں کیاں بھیڑ لگ جاتی بھئی آپ ڈاکٹر کو سمجھا لے جائیں گے کہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ تو جانتا ہے نا آپ کے دل کے حال سے کہ آپ رکھ سکتے ہیں کی نہیں رکھ سکتے ہیں بہرحال ہر شخص کے خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا کی نہیں رکھ پائے گا یہاں تک تو مسائل میں تو شریعت میں یہاں تک چھوڑ دی گئی ہے کہ مثلا ایک شخص ہے کہ وہ روزہ اس نے رکھا ہے اور اگرم برداشت نہیں ہو پا رہا اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو وہ ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہے اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہے وہ پانی پی سکتا ہے روزہ جو ہے کیا نام ہے اس حالت میں خدا تو اتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ایزامپل میں نے پیچ گیا لیکن جو ہے اگر انسان بہانہ کر رہا ہے تو وہ خود اپنی حالت سے واقع ہے بہرحال ایک بہت اہم چیز کیا ہوتی ہے بہت اہم چیز کیا ہے کہ مثلا روزہ کے سلسلی میں اگر ہم دیکھیں تو کتنی زیادہ تاقید کی گئی ہے روایتوں میں احادیث میں اور کتنا زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئم معصومین علیہ السلام نے اس چیز کی طرف جو توجہ دلائے کہ تمہیں روزہ رکھنا چاہیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روزہ آتش جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے اگر تم چاہتے ہو کہ آتش جہنم سے بچو تو روزہ رکو یہ ڈھال بن جائے گی جہنم وہ تمہارے درمیان یہ تم کو یعنی جہنم میں داخل نہیں ہونے دی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول اس اصوم لی و انا اجزی بہی اللہ اکبر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یعنی کسی نے اگر روزہ رکھا تو اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے خدا کرے روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا میں اس کا عجر دینے والا ذرا تصور کریں کہ خدا خود عجر دینے پہ آئے تو کتنا آتا کرے گا خود اس کی جزا دینا چاہے تو کتنا کچھ آتا کرے گا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے بہرحال اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے اور ہر چیز توفیق کے اوپر ہے خدا سے دین و رات توفیق کے لیے دعا کرنا چاہے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے رمضان میں صحیح طریقے سے اس کی عبادت کو انجام دے سکیں دوسرا مسئلہ جو بہت اہم چیز ہے نیت کے سلسلے میں ہم بیان کریں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مولانا نیت میں سو گیا تھا میں رات میں سوچا تو تھا روزہ رکھوں گا لیکن جو آنکھ لگ گئی سو گیا گیارہ بجے آپ کھلیے تو پھر میں روزہ کیسے رکھتا میں نے نہیں رکھا روزہ یا مثلا جو دن بھر میں سوتا رہ گیا ایک شخص دن بھر سوتا رہ گیا تو مطلب نیت کیسے کیا نیت کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے تو شریعت اسلام میں روزہ سے مراد ہے کہ خدا ہندہ عالم کی رضا کے لیے ازان صبح سے مغرب تک نو چیزوں یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو پریز کرے تو یہ جو روزہ کہا جاتا ہے نیت لیکن نیت کیا ہے نیت کیا ہے کہ انسان کے لیے روزہ کی نیت مثلا دل سے صرف کسی چیز کا گزر جانا دل میں کسی چیز کا آ جانا اور یہ تصور کرنا کہ یہ کام میں خدا کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا کے لیے کروں گا یہی نیت ہے زبان پر لانا ضروری نہیں ہے اس کو مثلا تقرار کرنا اس کو ریپیٹ کرنا کہ روزہ میں کل رکھوں گا قربتن اللہ یہ کہنا ضروری نہیں مثلا ہم نے یہ رات میں تصور کر لیا تھا کہ کل کا ہم روزہ رکھیں گا سو گئے ہم سہری کے لیے نہیں اٹھ پائے تو کیا ہمارا روزہ ہے ہاں بلکل ہمارا روزہ ہے ہم نے یہ جو سوچا تھا نیت کیا تھا تصور کیا تھا دل میں ارادہ کیا تھا کہ کل سے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا میں روزہ رکھوں گا اتفاق سے آنکھ نہیں کل پائیں لیکن جو کیا ہمارا روزہ نہیں نہیں ہاں روزہ ہے بلکل اگر ہم نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے اور کچھ مطلب ایسا کام نہیں انجام دیا کہ جسے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو ہمارا روزہ بہرحال ہے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اس کو ہم بیان کریں آپ کے سامنے خود آگائے سستانی حفظ اللہ تعالی شریف بیان فرماتے ہیں آپ نے فتوے میں کہ انسان کے لیے روزہ کے نیت دل سے گزرنا یا مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا یہ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ کرنا ہی یہ کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے آزانِ صبح سے لے کے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس تمام پیریڈ میں اس تمام وقت میں اس تمام ٹائم میں وہ جو کہنا میں روزے سے رہا ہے کی نہیں رہا ہے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آزانِ صبح سے آزانِ مغرب تک اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے روزہ ٹوڑی جاتا ہے اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو اس کا روزہ صحیح باطل نہیں ہے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ انسان ماہِ رمضان المبارک کی ہر رات کو اس کے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے اور بہتر ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کی روزے کی نیت کر لے یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ بار بار کنفیوزنگ ہوگی بار بار انسان جو شک میں آئے گا کہ میں نے نیت کیا کی نہیں کیا سب سے سیمپل طریقہ یہی ہے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دیا تھا ہم پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے پہلے ہی شب میں انسان یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں پورے ماہِ مبارکِ رمضان کا روزہ رکھوں گا قربطن اللہ اب وہ جب بھی اٹھے چاہے سہری کرے چاہے سہری نہ کرے ہاں یہ اس کو اگنور نہ کرے سہری کرنا ایک مستحب کام میں سے مستحب ہے یہ بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی وہ کہتے ہیں مولانا ہماری عادت صبح ہم کچھ کھانے کی نہیں ہے ہم تو ایسی رو نہیں یہ بھی نہ کرے کام جی یہ غلط ہے روایتوں میں منع کیا گیا ہے کم سے کم ایک ہی خجوری کیوں نہ وہ آپ کھائیں سہری کے لئے اٹھیں سہر کریں وہ مستحبات میں سے لیکن اگر کسی نے سہری نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ نہیں ہو نہیں اس کا روزہ ہے صحیح ہے اس کا روزہ کوئی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایک گلاس پانی پیئے کچھ مطلب ایک گلاس دودھ پی لے چائے پی لے ایک کھجور کھالے ایک بادام کھالے کچھ تو اپنے موں میں ڈالیں تاکہ وہ جو ہے سہر والوں میں اس کا شمار کیا جائے اور جو ہے جو اس کا ثواب سہر کرنے والوں کا ہے وہ اس کو مل سکے مستحبات میں سے اور ایک ساتھ جو پوری نیت مہینے کی وہ کر سکتا ہے وہ شخص جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو اس کے لئے ماہ رمضان میں روزہ کی نیت کا آخری وقت آزانِ صبح سے پہلے یعنی آزانِ صبح سے پہلے روزہ کی نیت ضروری ہے اگرچہ نیند یا ایسی ہی کسی وجہ سے اسے اپنے ارادے کی طرف متوجہ نہ ہو بہرحال اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے اور اس نے آزانِ صبح سے پہلے پہلے متوجہ نہیں تھا وہ لیکن اس نے متوجہ ہو گیا اس نے نیت کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہمارے ہم مسافر کے لئے روزہ نہیں ہے خدا عنہ عالم نے خود جو ہے قرآن کی آیتوں میں جو لوگ جو سفر کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے جس میں خدا عنہ عالم نے فرمایا کہ اگر مریض ہے وہ سفر میں ہے تو روزہ نہیں رکھنا بھئی دو دو چار والی بات ہے مسافر کس کو کہتے ہیں جو سفر پہ ہے نا اس کو مسافر کہتے ہیں تو اس کے لئے روزہ نہیں ہے وہ بات میں اپنے روزے کی قضاء کرے گا بھرپائی کرے گا لیکن جو لوگ سفر پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لئے بھئی اللہ سے بڑھ کے آگے آگے تو ہم نہیں جا سکتے نا اللہ جہاں سے کہہ رہا ہے کہ حکم کو ماننے کے لئے بس اتنے ہی عمل کرنا ہے جتنا خدا عنہ عالم نے حکم دیا ہے ایک شخص مریض ہے نہیں رکھ پا رہا ہے وہ مثلا جو ہے ڈاکٹر نے یقین صحیح طور پر اس کو منع کیا ہے بھئی تم رکھو کہ تمہاری صحت کے لئے صحیح نہیں ہے یا مثلا ڈائپوٹیز ڈائپوٹیز کا ایک مریض ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا شوگر اتنی بہائی ہو جاتی ہے کہ وہ جو نہیں برداشت کر سکتا ڈاکٹر سے مشورہ کیا ڈاکٹر نے صحیح مانو اس کو منع کیا ہے کہ تمہاری لئے صحت کے لئے صحیح نہیں ہے تو اس کے لئے روزہ رکھنا صحیح نہیں تو یہ ایک روزہ کا بدلے میں وہ ایک روزہ قضا کرے گا بہرحال یہ روزہ کے کچھ چیز مسائل جو ہم نے آپ کے سامنے بیان گیا انشاءاللہ آئندہ اور کچھ مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین